اس کے نمبر ہے اور یہ شیئر قریب نو پرسنٹ اس لیے پر کیونکہ نمبر بہت ہی شاندار ہے ہر فرنٹ پہ ہر فرنٹ پہ میں آپ کہوں گا مارزنز پروفیٹ ریوینیو اور ان کا تو سیزن بھی ہے ایکچلی میں اس سے میں الیکشنزیئرز ہیں آپ کو معلومی ہے اور دلیویس تھوڑے سردی بھی رہتی ہے نورت کی ہی کمپنی ہے گلوبر سپیریٹس اس کے پروڈکٹ ٹپیکلی نورت بیسٹ کافی زیادہ ہیں ہنڈی بیلٹ میں اور یہ شیئر قریب آج دن کے ہائی پہ چل رہا ہے ایک اور گلوبر سپیریٹس تو دکھنا ہے چوپڑا صاحب آپ کو دو شیئر اور بھی دکھاتا ہوں میں آپ جرہاں دکھائیے یو بی ایل یونیٹیڈ بریویس لیمیٹیڈ اس پہ آج ایک ریپورٹ آئی ہے شاہد جیفریز کی ہے ٹو زیروں سیون فائیو کا ٹارگٹ دیا ہے شیئر تھا سترہ سو کا آسو بھے اب وہ شیئر بھی سترہ سو پچاس ہو کے پار ہو کے کام کچھ کر رہا ہے سترہ سو چوراسی ہو گیا بقاعدہ ایک اور شیئر ہے س یونیٹیڈ سپیریٹس بھی وہ بھی آج بقاعدہ ڈیز ہائی پہ ہے تو چوپڑا جی ایک بار جارہ ان پر ریکمینڈیشن چاہیے آپ کی یو بی ایل یونیٹیڈ سپیریٹس گلوبر سپیریٹس ان تینوں میں سے کسی ایک کو رکھ سکتے ہیں آپ کو جیسا ٹھیک بنے آپ بتا سکتے ہو نوشکار ڈیمپی گلوبر سپیریٹس پہ ریکمینڈ کرنا چاہوں گا بہت ہی زبردست گراؤٹ کے بعد آج چال دکھائی ہے اس نے دوسرا ریزرٹس بہت اچھے ہیں تو جہاں پر بھی نمبرز کی بیکنگ ہے ڈیمپی آپ بہت سالوں سے جانتے ہیں کہ میں فین ہوں نمبرز کا پروپیٹی بیلیٹی کا ریوینیوز کا تو جہاں پر بھی اچھے نمبرز دیکھیں گے پرفارمنس دیکھیں گے بیلنس شیٹ بہتر ہوتی دیکھے گی تو وہاں پر ایک پوٹینچل ہوتا ہے تو میں کہوں گا گا گلوبر سپیریٹس جو ہے اس میں دم خم ہے بارہ سو تک جانے کا تو ابھی تو آج تیج ہے مگر تھوڑا سب یہ دی آپ کو گراؤٹ میں بلتا ہے 840 میں 50 میں تو یہ ایک اچھا لیول ہوگا گلوبرز کو پکڑنے کا اور اب ریزرٹ آگے تو در ختم ہو گیا دوسری بات آپ نے یہ بولی الیکشن سامنے ہے اور گلوبرز نورتھ انڈیا میں ایسٹ انڈیا میں کافی اچھے طریقے سے اپنا ڈسٹریبیوشن کرتا ہے پروڈکٹس کا تو میرا یہ ماننا ہے کہ آگے الیکشن بھی ہے سیلز بڑھیں گی سردیوں میں ان جنرل ویسے بھی سیلز اچھی رہتی ہیں تو آنے والی ایک سے دو تیماہی نسچت روپ سے اچھی رہیں گی تو جب ویزیبیلیٹی اچھی ہو نمبرز کی آگے آنے والی دو تیماہی میں تو مجھے لگتا ہے کہ کافی پوٹینچل بن جاتا ہے اور اگر آپ ان تینوں میں سے پوچھیں گے تو سب سے زیادہ میرا پسندیتہ یہ ہے پالورڈ بائی یو بیل یو بیل پہ آپ دوسرا سٹیمپ لگائیے بائی کا اس پہ بھی لیکن گلوبر سپریٹس پہ بغیرہ بائی کی سٹیمپ رکھئے اور میں کلیر کر دیتا ہوں ان نمبرز کا ریکشن بہت فاسٹ آیا نو پرسنٹ ہے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں نو پرسنٹ اوپر والا شیئر نہیں لے سکتا جیسے میں نہیں لے سکتا آپ میرے سے بولو گے کہ نو پرسنٹ شیئر اوپر کھڑا ہے بیس پرسنٹ جائے گا لے لو میرے سے نہیں لیا جائے گا تو جن کے پاس یہ دل نہیں ہوتا ہے جس طرح سے وہ کام نہیں کر پاتے ان کا اپنا میتھرڈ ہے تو کبھی ویٹ ہونا تو کبھی نیچے تھوڑا مل جائے تو آپ اس کو پھر پلس کر لینا دونوں پر سٹیمپ لگا دا ہے یونائیٹڈ برگریز پہ اور گلوبرس پہ دیکھئے گراسی میں آج بڑھیاں تیزی ہے اور یہ شیئر ہے ویڈا کا ٹاپ گینر پانچ پرسنٹ کے آس پاس کی تیزی ہے پینٹ کاروبار کو لے کر منیجمنٹ کی طرف سے تھوڑی سو ساتھ جنگ ٹپڑیاں آئی ہیں اس کی چلتی شیئر میں ہم جوش دیکھ رہے ہیں حالانکہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے جب گراسیم کی طرف سے انوانسمنٹ آیا تھا کہ پینٹ کاروبار میں اتر رہے ہیں تو بازار نے اس کو بہت پوزیٹیو لیا نہیں تھا کہ اپنی کاروبار چھوڑ کر کہیں اور ایکسپلوڈ کرنی کیوں جا رہے ہیں وہاں پیسی خرچ کیوں کر رہے ہیں آپ بھی بتائیں کہ گراسیم کو لے کر آپ کی ویچار کیا ہے اور کیا کرنا چاہیے شیئر میں ابھی اس میں کیونکہ پینٹ نہیں ہے اگر آپ پورا بجٹ آؤٹلے دیکھیں تو گیارہ لاکھ کروڑ کا آؤٹلے ہے گیارہ لاکھ ون 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 والا اور اس میں سیمنٹ بھی بہت بڑا رول پلے کرے گا سیمنٹ کمپنیاں ساری اچھے ساری سیمنٹ کمپنیز بجٹ کے بعد سے تھوڑا تھوڑا اوپر آنا شروع ہوئی ہے تو پینٹ تو اس لیے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ کل کریٹ پولیسی میں حالانکہ بہت کلیر سگنل نہیں تھا مگر میرا یہ ماننا آنے والی ایک سے دو کریٹ پولیسی کے بعد انٹرسٹریٹس گھٹنے شروع ہو جائیں گے انپلیشن کابو میں آئے گا ربی آئے قدم بھی اٹھا رہا ہے اور جیسے ہی انٹرسٹریٹس کمائیں گے تو انفرا اور جو ریل سٹیٹ سپیس ہے اس کے لئے بہت ہی اچھی خبر ہوگی اور خاص کر کے سیمنٹ اور جو لوہا ہے جو آئیرن اور والی کامپنیز ہیں یا جو سٹیل والی کامپنیز ہیں ان سب کو اور زیادہ فائدہ پہنچے گے کیونکہ یہ سارا کا سارا پیسہ جب انفرا مل لگے گا تو انفرا کے جو انسلری سیکٹرز ہوتے ہیں سیمنٹ اور سٹیل ان کو بہت فائدہ ملتا ہے تو کیول پینٹ نہیں ہے میں نہیں مانتا ہوں اس کا ایک سیمنٹ کا بھی ایک رول ہے اور نشید روپ سے اگرینی کامپنی ہے بڑیا بینٹمنٹ ہے اور میرا یہ ماننا ہے کہ تھوڑا سا لمبی افدی تک اگر آپ رکھیں گے تو اس میں چوبیس سو کا بھی ٹارگٹ آ سکتا ہے مگر فیلحال چھوٹ ٹرم میں کجھ لگتا ہے بائیس سو بائیس سو پچھس آرام سے یہ دکھائے گا چوبیس سو تھوڑا سا دور ہیں بائیس سو پچھس نزدیک ہیں وہاں تک اٹیمٹ کرنے کی کوشش گراسیم کرے گا ایف سی آر ایسی چوبڑا صاحب آپ سے ایک فکر اس پر چک چاہیں گی لگاتار چلے ہیں ریکارڈ ہائی سے تھوڑی تھوڑی پروفیٹ ٹیکنگ آ رہی ہے کیا یہ کمفرٹ ہے کشن ہے جو نئے نیویشک اگر اس میں انٹر کرنا چاہ رہے ہیں تو یا پھر بہت تیزی ہو گئی اب ایک راؤنڈ کی پروفیٹ ٹیکنگ کر لینے چاہیے پروفیٹ بکنگ بل مارکٹس کا ایک پارٹ ہوتا ہے اور میں ہمیشہ ایک کوشش بل رہا ہوں اور بہت سالوں سے میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ کے پاس اچھا پیسہ بننے لگ گیا ہے تو تھوڑا سا بریدر لیجئے پروفیٹ بک کریے کسی اور سٹاک میں جائیے کسی اور کمپنی میں جائیے بہت ساری کمپنیز ایویلیبل ہیں جہاں پر اچھی ویلیویشن سے جہاں پر ویلیویشن سٹریس ہو جاتی ہے وہاں پر تھوڑا سا ڈر لگنے لگتا ہے اور بڑا شاپ کریکشن ہاتا ہے کمپنی بہترین ہے پی ایف سی آری سی کوئی بھی دکت نہیں ہے مگر اگر آپ مجھے آئیڈیلی پوچھے تو پی ایف سی ہے دی آپ کو تین سو بیس چالیس کے اسپاس ملتا ہے تو بہت ہی اچھا لیول ہے ری انٹری کا وہاں پر گسنے کا تو ایک مجھے لگتا ہے کریکشن باقی ہے مارکٹس میں بھی سٹاکس میں بھی بہت زیادہ کئی جگہ یکوریا ہو گیا ہے تو بچ کے چلیں پروفٹ بک کرتے چلیں اور نئی انٹری فیلال نہ کریں ٹھیک ہے نئی انٹری فیلال ابھی نہ کریں اور آپ کو الگ الگ سٹاکس پہ ہی تھوڑا دھیان کے حساب سے ایک شیئر جرح پتا کرتا ہوں ہانیویل آٹومیشن ایک بار جرح وہ سکرین پہ دکھائیے ہانیویل آٹومیشن چوپڑا صاحب اس پہ جرح اپنی ویو پرنڈ دیجئے آپ ہانیویل آٹومیشن کے نام سے کمپنی ہے بہوراستی کمپنی ہے ڈمپی اور بہت ساری چیزوں میں یہ کام کرتی ہے آئل ایکسپلوریشن سے لے کے ٹیکنالوجی سے لے کے بہت سارے کام یہ کرتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جس طریقے کا چارٹ پومیشن بھی ہے اور جو فنڈرمنٹلز ہیں یہ سیدھے آپ کو تیر تالیس سو اور چوالیس سو تیر تالیس ہزار اور چوالیس ہزار کی طرف جاتا دکھے گا بہت ہی اچھے لیولز پہ ہے مجھے لگتا ہے کھریداری کرنی چاہیے یہ وہ سمیہ ہے جہاں پر آپ سیفٹی ڈھونڈے کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جہاں پر بھی ہوا بھر گئی ہے جہاں پر بھی یوفوریا ہے ان سٹاکس سے بچنا ہے ان کمپنیز سے بچنا ہے اور یہ بہراشتری یہ کمپنی ہے ایک دیش پہ نہیں بہت دیشوں میں کام کرتی ہیں تو ان کو ایسا نہیں ہے کہ ایک دیش کے ریونیو سے کوئی فرق پڑتا ہے ایک آتھ کوارٹر وہ پڑھنی چاہ ہو گیا کوئی فرق پڑتا ہے تو میرا یہ ماننا ہے کہ ہنیویل بہت ہی بڑا اچھا کمپنی ہے اور ابھی بھی مجھے لگتا ہے یہاں سے کم سے کم تین سے چار ہزار روپے کا اس میں اپ سائٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے ایک دیر سال دو سال سے میں بولوں گا انفیکٹیز کی ایک رینسی بنی ہوئے اکتیز دار سے لیکے چوالیز دار کے بیچ میں اچھی کمپنی ہے سب ہی سیگمنٹ میں کام کر رہی ہے لیکن ہو کہہ رہا ہے کہ یہ صرف ایورجز میں آکے فزگی ہے یہ آپ اس کا ایک سال کا موو دیکھ پا رہے ہو کتنے روپے ہیں ساڑھے تین سو روپے شیئر کتنے کا ہے 38000 روپے کا تو اگر آپ سال کے شروعات سے اور سال کے انڈ میں لے کے بیٹھے ہو دس فروری سے لے کے دس فروری تک کے بیٹھے ہو تو آپ کے بعد صرف ساڑھے تین سو روپے اتنا تو بہت بروکریج کا لگے گا لیکن آپ کو اس میں کھونا نہیں ہے اس لئے میں نے کوششن جان بچ کے چوپڑا جی کے لئے روک لیا تھا نہیں تو میں نسی سی بھی پوچھ رہا تھا میں نے تو روکا اپنے آپ کو نسی سی امول جی سے ٹیکنیکل لےیا تو آپ یہ بات اب سمجھ لیجئے ہانی ویل آٹومیشن بڑی ہاں بتا رہے ہیں سر اور میرے کو بھی ایسا لگتا ہے ایک سیکنڈ اٹیمٹ لے گا اس بار کے اٹیمٹ چوالیزار کے پار بھی جا سکتی ہے بڑی اٹیمٹ ہے امید کرتا ہوں کہ سر کی بات بلکل قطع نورسار صحیح ہوگی